بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج نیو ٹاپک کے ساتھ ایکسل پہ میں آپ کو سیونگ اکاؤنٹ سٹیٹمنٹ کے بارے بتاؤں گا تو سب سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ ہی بل آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہماری جو بھی ویڈیو اپ ڈیٹ و سبسکرائب اوٹسک نوٹیفکیشن آپ تک پہنچیں تو سٹارٹ کریں گے اپنا آج کا ٹاپک آج کا ٹاپک میں میں آپ کو سیونگ اکاؤنٹ سٹیٹمنٹ کے بارے بتاؤں گا کہ سیونگ اکاؤنٹ کی جو سٹیٹمنٹ ہے وہ ایکسل کے اوپر کیسے بنائی جاتی ہے اور یہاں جو سیونگ کے بارے میں ہم جاننا چاہتے ہیں کہ سیونگ اکاؤنٹ ہوتا کیا ہے دیکھیں سیونگ اکاؤنٹ میں ہم کام کیا کرتے ہیں کہ اگر آپ بینک کے اندر اپنا ایک اماؤنٹ یعنی انیشل اماؤنٹ اگر آپ جمع کرواتے ہیں اور بینک آپ کو اس کا انٹریس دیتا ہے سالانہ تو آپ یہاں پر وہ کس طریقے سے جو ہے وہ کلکولیٹ کر سکتے ہیں اب یہاں پر depend کرتا ہے بینک کی کنڈیشنز کے اوپر کہ اگر آپ جو ہے انشورنس کروا رہے ہیں منتھلی بیسز کے اوپر یا ایئرلی بیسز کے اوپر تو آپ کو یہاں پر جو ہے وہ کتنا پرسنٹ وائز اور کتنا اماؤنٹ جو ہے وہ آپ کو انٹریس ملے گا اب دیکھیں جیسے یہاں پر آپ کے پاس ہے انٹریس ہم نے لکھا ہے 8% یعنی کہ آپ کو جو ہے وہ ہر مہینی 8% یا ایک سال بات جو ہے آپ کو 8% جو ہے وہ آپ کو انٹریس ملے گا تو اس کی آپ کو کرنا کیا ہے کہ پہلے تو آپ کے پاس ہے ٹائم پیریڈ اب depend کرتا ہے کہ یہ انٹریس جو ہے وہ آپ کو کتنے ٹائم کے لیے دیا جا رہے ہیں ایک مہینے کے لیے چار مہینے کے لیے دس مہینے کے لیے ویسے تو مہینے میں نہیں ہوتا ہے یہ سال کے ساتھ سے ہوتا ہے کہ پانچ سال دس سال پندرہ سال تو وہ کنڈیشنز جو ہوگی جو ایکچول ہوگی آپ اس ساتھ سے بنائیں گے یہاں ایک سیمپل میں آپ کو سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں کہ جیسے ہم یہاں پر جو ہے وہ اپنی کاؤنٹنگ زیرو سے سٹارٹ کرتے ہیں اور یہاں پر ایک منتھ وائس یا ایئر وائس آپ کہنے یا منتھ وائس تو وہ ہم یہاں پر ایک سیریز ڈراؤ کرتے ہیں تو میں نے یہاں پر جو ہے وہ سیریز ڈراؤ کرنہی 30 تک اس کا مطلب یہاں پر ہم منتھ وائس دیکھ رہے ہیں کہ منتھ وائس جو ہے وہ آپ کو کترہ انٹرس مل لیا ہے تو اس کے لیے ابھی آپ نے کرنا یہ ہے کہ سٹارٹنگ جو آپ کا بیلنس ہوگا وہ کتنا ہے اگر آپ سٹارٹنگ بیلنس فار ایزمپل آپ نے 50,000 جو ہے وہ آپ کا سٹارٹنگ بیلنس ہے اب آپ کے پاس جو آپ کی فرس منت کی جو آپ کی اماؤنٹ ہے یعنی آپ کا انٹرس ہے وہ کتنا بنتا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ کا total balance کتنا ہو جائے گا تو وہ ہم یہاں پر نکالتے ہیں تو پہلا ہم کیا کریں گے انٹرس یہاں پر آپ calculate کریں گے آپ نے equal لگانا ہے آپ کا جو balance ہوگا اس کو آپ نے multiply کروا دینا ہے جتنا آپ کو انٹرس مل رہا ہے یعنی جتنا percent مل رہا ہے اس کے ساتھ اور اس value کو آپ نے F4 سے lock کر دینا اور اب یہاں پر آپ کریں گے انٹر جیسے انٹر کریں گے تو دیکھیں first month جو آپ کو انٹرس ملے گا وہ ہوگا 4000 تو اب میں کیا کر لیتا ہوں اس formula کو یہاں سے drag کر رہا ہے تو نیچے تک تو جیسے drag کریں گے ابھی یہاں ہمارے پاس zero آ رہا ہے ابھی ہم جیسے amount کو یہاں پر یہاں پر ہم formula لگائیں گے تو آپ کا formula ہوں working کرے گا تو اب ہم کہہ رہے گے ہمارا balance کتنا بنتا ہے تو ہم equal لگائیں گے جو آپ کا starting balance تھا اس میں آپ نے add کر دینا ہے جتنا آپ کو انٹرس مل رہا ہے ابھی دیکھیں آپ کے پاس جو ہے وہ جو current month ہے یا current year ہے جو آپ کا ہے اس میں دیکھیں آپ کو 4000 کا interest ملے اور آپ کا balance کتنا ہو گیا 54000 اب next month کا آپ کو بتا رہا ہے interest آپ کا ہر month یا ہر year آپ کا بڑھتا چلا جاتا ہے لیکن depend کرتا ہے آپ کے balance کے اوپر اگر balance آپ کا کم ہوگا تو interest بھی آپ کو اس ساب سے ملے گا اب ہم کریں گے اس formula کو drag تو یہاں پر double click کر دیجئے تاکہ formula drag ہو جائے گا اب دیکھیں second month کا ہمارے پاس جو interest تھا وہ کتا تھا 43,4,320 تو balance آپ کا تھا 54,000 اب اگر 54,000 میں 4,320 اگر ہم add کریں گے تو کتنا بن جائے گا آپ کا 58,320 تو اسی طریقے سے 58 کے لحاظ سے آپ کا جو third month کا یا third year کا جو ہے وہ آپ کا interest کتنا بنتا ہے 4,665 اب یہ amount آپ کے balance میں add ہوگا تو آپ کا balance بھی اس حساب سے بڑھتا چلا جائے گا تو اس طریقے سے آپ saving account کی statement بنا سکتے ہیں جیسے کہ میں نے آپ کو آج excel class میں بتائی ہے تو ویڈیو چلے گئے like کیجئے friends میں share کیجئے اور ہماری چینل کو subscribe کرنا مت بھولیے گا ملتے نیکس ویڈیو میں شکریہ سکتے ہیں پوچھو copelli